بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے موصلی لوگوں کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ نہیں بتا ہوتا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی آپ اس کو ایک دو بار ریٹ کر لیں تاکہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو آپ کے لئے مشکل نہ ہو عید الفطر کی نماز کا طریقہ پہلے نیت کریں اس طرح یہ دیکھیں نیت کرتا ہوں دو رکت نماز عید الفطر کی زائد چھے تکبیروں کے ساتھ مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے جس امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے آپ اس لئے پڑھیں گے پیچھے اس امام کے امام تکبیر کر کے ہاتھ باندھ کر سنا پڑھے گا ہمیں بھی تکبیر کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد تین زائد تکبیر ہوں گی پیلی تکبیر کر کے ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اسی طرح دوسری تکبیر کر کے ہاتھ کانو تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اب تیسری تکبیر کر کے ہاتھ کانو تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں اس کے بعد امام کے رات کرے گا یعنی صورت فاتحہ اور کوئی بھی صورت پڑھے گا اور رکو سجدہ کر کے پہلی رکت مکمل ہوگی دوسری رکت کے لیے اٹھتے ہی امام قرآن کرے گا یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھے گا اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیر ہوں گی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر کہہ کر آتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کہہ کر آتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یہاں تک زائد تکبیریں مکمل ہوں گی اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کر کے رکو میں جائیں گے اور بس آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھ کر سلام پھیرنا ہوگا نماز عیدال فطر سے پہلے خوب شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز عید کا درست طریقہ معلوم ہو سکے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری طرف سے تمام دوست بھہیوں کو ایڈوانس عید مبارک ہو میں ایک بار یہ پھر اس کو اوپر کر رہا ہوں سکرول کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ لیں عیدال نماز کا طریقہ میں نے بتا بھی دیا پڑھ کے اور یہاں سے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو میری اگر ہچی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آگے شیئر بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ